یا شہر البرکات یا رمضان موت کی جو سختیاں ہیں اس کے اوپر بات کرنے سے پہلے ایک اشکال کا ازالہ کرنا چاہتا پچھلے دروس میں ہم نے بات کی تھی بہت پرانی بات ہے آپ لوگوں میں سے کافی لوگوں نے وہ دروس سنے بھی ہوں گے کہ روح جب نکلتی ہے تو ملائکات ہیں اچھی روحوں کو وہ اپنے ساتھ لے جاتے ہیں اور جب بری روحیں نکلتی ہیں تو پھر ان کو بڑی عجیب و غریب طریقے سے لے کے جایا جاتا ہے اور ساری راستے ان پر لانت و علامت ہوتی ہے اور بڑی بیزتی کے ساتھ انہیں لے کے جایا جاتا ہے اچھی روحوں کو خوبصورت خوشبودار کفر میں لپیٹ کے لے کے جایا جاتا ہے بہرحال تو اب ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ جو دروس تھے ان میں تو کچھ اور نقشہ تھا اور اب جو دروس پیش کیے جا رہے ہیں ان میں کچھ اور نقشہ ہے تو کہیں ایسا تو نہیں کہ پہلے کچھ اور بتایا گیا تھا اور اب کچھ اور بتایا جا رہا ہے اب اس کو ذرا تفصیل سے میں بتاتا ہوں پہلے جو کچھ بتایا تھا وہ بھی ٹھیک تھا اور اب جو کچھ بتا رہے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے پہلے بتایا تھا کہ روح کے اوپر کیا گزرتی ہے پہلے کیا بتایا تھا کہ روح کے اوپر کیا گزرتی ہے جب وہ بطن بدن چھوڑتی ہے یہ نہیں بتایا تھا کہ بدن چھوڑنے کا کیا مرحلہ ہوتا ہے اب بات ہو رہی ہے کہ بدن چھوڑنے کا کیا مرحلہ ہوتا ہے اب اس زمن میں جو سختیاں آئیں گی اس کے اوپر بھی بات ہوگی کہ ہر روح جسم کو ایک ہی لیول کی سختی پر نہیں چھوڑتی سختی ہوتی ہے لیکن وہ ایک لیول کی نہیں ہوتی جو کافر کو سختی ہوتی ہے اس سے دس گناہ کم سختی ایک مومن کو ہوتی ہے اچھا پھر جو کافر کی روح ہے وہ جسم چھوڑنا نہیں چاہتی اس لیے یہ صرف کھینچ کے نکالا جاتا ہے گناہگار کی روح جسم نہیں چھوڑنا چاہتی وہ عذاب دیکھ رہی ہوتی ہے کہ مجھے عذاب ملے گا وہ فرشتوں کو دیکھ کر اندازہ ہو جاتا ہے اس کو تو وہ چھوڑنا نہیں چاہتی اس لیے اسے ایسے کھینچ کے نکالا جاتا ہے اور جو مومن کی روح ہوتی ہے وہ بدن چھوڑ کے اپنے رب کے پاس جانا چاہتی لیکن بدن سے نکلنا ایک مرحلہ ہے تو اس مرحلے کی سختی تو ہوتی ہے لیکن اس مرحلے کی سختی میں آسانی پیدا ہو گئی کس طرح؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو خاص انتظاب ہے ایسے خوبصورت چہرے والے ملائکہ اور اتنی خوشبو خوشبودار کفن اور اطراف میں ایک عجیب ماحول جس کو دیکھ کر وہ چاہتی ہے کہ ابھی بدن چھوڑ لیکن بدن چھوڑنے کا ایک مرحلہ ہے اور وہ مرحلہ جو ہے وہ سختی کا مرحلہ ہے لیکن اس سختی کے مرحلے کے باوجود جب یہ عالم دیکھتی ہے تو اس سختی میں کمی ہوتی ہے وہ سختی کو نظر انداز کرتی ہے بھولتی ہے یا اس کی سختی کی جو ہوتی ہے وہ اس کے لیے اتنی معنی نہیں رکھتی جو آگے کی منزل معنی رکھتی ہے اور کافر پر وہ بہت بھاری گزرتا ہے وقت تو اب یہ جو معاملات تھے وہ روح سے متعلق تھے کہ روح پر کیا گزرتی ہے جب وہ بدن چھوڑنے ہی ہوتی ہے اب بات ہو رہی ہے کہ بدن چھوڑتے وقت روح پر کیا گزرتی ہے چھوڑتے ہوئے نہیں چھوڑنے ہی جب ہوتی ہے وہ پورا جو ایک پروسس ہوتا ہے جس کے تھروہ آہستہ آہستہ روح اپنے اگلے منزل عالم برزق کی طرف جاتی ہے کوشش میری ساتھ ساتھ یہ بھی رہے گی آپ لوگوں میں سے کافی لوگ کافی عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ عالم برزق پر اور بات ہوئی چاہیے تو عالم برزق پر بھی ساتھ ساتھ بات کرنے کی کوشش کریں گے اور ان مراحل کو بھی ڈسکس کریں گے میں جانتا ہوں ان ڈیٹیلز کو جاننے میں ایک انسان کو عجیب سا خوف بھی ہوتا ہے وحشت بھی ہوتی ہے لیکن یہ وہ تفصیلات ہیں جو حق ہیں جو ہوتی ہیں ہر ایک کو اس پر سے گزرنا ہے اب دعا کیا کرنی چاہیے دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمارا خاتمہ بالقیر خیر ہے ایمان پر ہو اور آپ ہم سے راضی ہو جب اللہ تعالی راضی ہوتا ہے اور ایمان پر خاتمہ ہوتا ہے تو پھر یہ ساری مشکلیں آسان بھی ہو جاتی ہیں اور معمولی بھی لگتی ہیں کیونکہ جسم سے روح کا نکلنا ایک بڑا تکلیف دے مرحلہ ہے لیکن اللہ تعالی مومنین کے لیے اس میں آسانی فرماتا ہے تو اس بات کو ذہن میں رکھیں پھر آگے جو باتیں ہو رہی ہیں وہ کنٹیکسچول ہو رہی ہیں کہ آسانی سے مراد آسانی نسبتاً کہ ایک کافر کی روح جب نکلتی ہے تو جو جس تکلیف سے وہ گزرتی ہے اس سے دس گناہ کم تکلیف سے مومن کی روح نکلتی ہے پچھلے چند ایک دروس میں ہم نے موت کی علامتیں پڑھیں پھر موت کی گرمی اور تکلیف کو پڑھا مومن کافر اور فاجر کی موت کو دیکھا پسین آنے کے ازباب کو پڑھا رحمتِ الٰہی اور عذابِ الٰہی ان تمام باتوں کو پڑھنے کے بعد اب موت کی سختی کو ڈسکس کرتے ہیں کیونکہ موت کی سختی تو برحق ہے وہ ہر ایک پر آتی ہے اس سختی میں اوپر نیچے ہو سکتا ہے معاملہ بازے پہ زیادہ بازے پہ کم آئے گی لیکن موت کی سختی تو ہے اور موت کی سختی کا علم صرف ہمیں اللہ کے رسول ہی دے سکتے ہیں جو بھی اللہ کے رسول آئے ہیں کیونکہ انہیں وحیِ الٰہی کے ذریعے ایک ایسا علم ہے کہ جس نے موت کی سختی برداشت کی وہ بیان نہیں کر سکا کیونکہ وہ رہا ہی نہیں تو ایک ایسا علم ہے جو امبع عنی الغعیب سے ہی ہمیں پتا چل سکتا ہے یہ غیب کا علم ہے بہرحال اس زمن میں چند ایک چیزیں دیکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا امام اوزائی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا یہ امام اوزائی کا قول ہے اور افکورس ایمہ اکرام کا قول جو ہے وہ کسی علم پر ہی ہوتا ہے تو امام اوزائی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہمیں یہ بات پہنچی ہے تو آگے انہوں نے یہ بات بتائی کہ ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ مومن موت کی سختی قبر سے اٹھنے تک پائے گا کہ موت کی سختی ایسی ہوتی ہے ٹھیک ہے اس قول کو احوال القبور میں جمع کیا گیا ہے پیج نمبر 119 پر تو انہوں نے ایک قول بیان کیا اپنا جس کی بیسس کچھ اور روایتیں ہیں جو میں بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا اچھا اسی طرح حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موت کی تکلیف اور اس کی شدت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا موت کی سختی تلوار کے تین سو وار کے برابر ہے تو یہ موت کی سختی کی ایک کیٹیگرائزیشن اچھا اب سوال اکثر یہ ہوتا ہے جب حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ جو مشہور تابعی ہیں جن کی ولادت کا زبانہ حضرت عمر فاروخ رضی اللہ تعالی عنہ کی دور خلافت کے آخر دور ہے اور آپ پروان چڑھے حضرت عثمان کے دور خلافت میں اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں پھر آپ بسرہ منتقل ہوئے مدینہ کے آپ کی پیدائش ہے اور آپ کو یہ شرف حاصل ہے کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو مہات المومنین میں سے ہیں آپ ان کے رضائی بیٹے ہیں سبحان اللہ کیونکہ آپ کی والدہ ان کی گھر میں کام کرتی تھی تو جب آپ روتے تھے جب آپ کی پیدائش ہوئے آپ چھوٹے تھے روتے تھے تو آپ کی والدہ مصروف ہوتی تھی تو پھر اس زمانے میں آپ نے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دودھ مبارک پیا تھا تو اب اس پہ بعضے لوگ یہ بحث کرتے ہیں کہ بھئی ایسا کیسے ہو سکتا ہے اس وقت ان کا کوئی بچہ تو اس عمر کا تھا نہیں کہ وہ دودھ پلانے کا زمانہ ہو تو ایسے بعضے دفعہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالی کے فضل و کرم سے چھاتی میں دودھ آ جاتا ہے یہ اس کو کہتے ہیں کہ مامتہ کا تقاضہ ہے تو سائنٹیفکلی بھی ایسے ہوتا ہے ضروری نہیں ہے کہ اس پیریڈ میں ہو آپ جس میں دودھ آتا ہو بعضے دفعہ پیریڈز دودھ کے علاوہ جو زمانہ ہوتا ہے اس میں بھی دودھ آ جاتا ہے اللہ تعالی نے پلانا تھا تو بلا دیا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا رضائی بیٹھا بنا دیا اور علماء یہی لکھتے ہیں کہ یہ اس دودھ ہی کی برکت ہے جس سے حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ یا رحمت اللہ علیہ دونوں اقوال ملتے ہیں کیونکہ تابعی ہیں تو اللہ تعالی نے ان کو یہ مقام دیا علم میں اچھا وہی بیان کرتے ہیں اچھا لوگ کہتے ہیں کہ بھئی حضرت حسن بصری تو تابعی ہیں پھر آپ یہ روایت ایسے کیوں بیان کر رہے ہیں کہ حضرت حسن بصری نے روایت کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا انہیں وہ تو تابعی ہیں تو حضرت حسن بصری کا اپنا قول ہے آپ نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ بیٹا جب میں تمہیں کوئی روایت سناوں اور صحابی کا نام نہ بتاؤں تو تم یہ سمجھ لینا کہ یہ میں نے مولا کائنات مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث سنی ہے کیونکہ یہ وہ زمانہ ہے کہ مولا علی کا نام لینے پر بابندے ایک ایسا زمانہ آیا نا ہے بنو میہ کا جدور تھا کہ مولا علی کے نام لینے پر بھی سزائیں ہو جاتی تھی تو وہ اس طرح پھر تدریس کا کام تو کرنا تھا تو وہ اس طرح تدریس کرتے تھے تو یہ روایتیں جو ہے یہ مرفوع نہیں ہیں یہ متصل نہیں ہیں یہ مرسل روایت ہے جس میں سے صحابی کا نام حضف ہے اور اس کے پیچھے گریزن ہے کہ ایسا زبانہ ہے کہ اہل بیعت کا نام لینا ایک دشوار بات تھی باہرہ وہ پھر ایک لبی بحث ہوگی تو بیان کرنے کا مقصد موت کی سختی ہے تو حضرت سیدنا حسن بصی رحمت اللہ علیہ سے یہ قول ہمارے سامنے آتا ہے اور اس قول کو جس کتاب میں جمع کیا گیا اس کو ابن ابی الدنیا نے جمع کیا ہے موسعہ میں پازابتہ انہوں نے کتاب ذکر الموت جیسا پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا کہ علماء کرام کے نزدیک یہ بات رہتی ہے کہ وہ ایک مجموعہ بناتے ہیں اس مجموعے کا ایک نام ہوتا ہے پھر اس مجموعے میں وہ کتابیں لاتے ہیں اور اس کتابوں میں وہ پھر باپ قائم کرتے ہیں چپٹرز قائم کرتے ہیں تو کتاب موسعہ جو ہے وہ مین بک ہے اس کے اندر جو سب بک ہے وہ ہے ذکر الموت اور اس کے اندر جو انہوں نے چپٹر قائم کیا ہے وہ ہے الخوف من اللہ اس کے تحت حدیث نمبر 192 میں یہ حدیث وہ لے کر آتے ہیں اچھا اب اگلی حدیث دیکھتے ہیں یہ حضرت سیدنا الدحاق بن حمرہ رحمت اللہ علیہ ان سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے موت کے بارے میں سوال کیا گیا حضرت سیدنا الدحاق بن حمرہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے موت کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ موت کا سب سے ہلکا جھٹکا تلوار کی سو ضربوں کے برابر ہے تو ایک جگہ حضرت حسن والی جو روایت ہے اس میں موت کی سختی تلوار کے تین سو وار کے برابر ہے وہ ایک کیٹیگری ہے اور جو سب سے ہلکا ہے وہ سو ضربوں کے برابر ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ تعالی آسانیہ پیدا فرمائے ہم سب کے لئے تو اس کو بھی ابن عبد الدنیا نے موسعہ میں کتاب ذکر البوت میں باب الخوف من اللہ میں حدیث نمبر 193 تو یہ دونوں حدیثیں جو ہیں وہ ایک کے بعد ایک کتاب میں لکھی ہوئی ہیں سیم کتاب اچھا حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی روایت ہے کہ ملک الموت کا روح قبض کرنا تلوار کے ہزار وار سے زیادہ تکلیف دے تو یہ بھی ایک سچویشن ہے لور فارم بھی بتائی گئی میڈل فارم بھی بتائی گئی درمیانی فارم بھی اور شدید فارم بھی بتائی گئی کہ ہزار وار سے زیادہ تکلیف دے تو یہ ایک ایک سٹریم فارم ہے یہ جو روایت ہے اسے تاریخ بغداد میں روایت کیا گیا ہے نمبر 1659 کے تحت تو اللہ تعالی موت کی سختیوں سے بچائے آسانیاں پیدا فرمائے خاتمہ بن خیر کرے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ